کو برکت ہے آمین ہم چند ایک باتیں دیکھیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گوڈ فرائیڈے کی عبادت کا ایک مقصد خداوند یسو مسیح کی اس قربانی کو اور ان دکھوں کو یاد کرنا ہے جو اس نے ہمارے لئے برداشت کی تاکہ ہم اپنے ایمان میں ایک بار پھر سے چارج اپ ہو جائے اور ہماری وہ کمیٹمنٹ اور لگن جو خداوند کے لئے ہے ہم اس میں اور زیادہ کمیٹڈ ہو جائیں آمین سو یہ آفٹر یہ ہم گوڈ فرائیڈے کی عبادت میں مسیح کے ان دکھوں کو جو اس نے ہمارے لئے سہے سٹیڈی کرتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں اور آج ہم ان باتوں کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایک بار پھر سے تازہ دم ہو جائے اور حمدی کی انجیل اس کا ستائیسوں باپ جو ہے وہ آپ کے سامنے رہے سو آج کا جو پیغام ہے گوڈ فرائیڈے کے تعلق سے اس کا ٹائٹل ہے The Sufferings of Christ The Sufferings of Christ مسیح کے دکھ اور تھوڑی دیر کے لئے آج ہم اس گوڈ فرائیڈے کی عبادت میں قدام یسو مسیح کے دکھوں پر غور کریں گے اور کسی بائبل ٹیچر نے کہا کہ جو دکھ فیزیکلی جو دکھ مسیح نے سہے ہمارے خاطر وہ کسی بھی انسان کی برداج سے بڑھ کرتے ہیں کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں ہماری Sufferings جو ہیں وہ بہت ہیں ہماری Pains بہت ہیں لیکن Particularly اس جمعہ کے دن جو دکھ خدا نے یسو مسیح نے ہمارے لئے برداج کیے جن میں سے وہ گزرے وہ انتہائی زیادہ تھے گرچہ مسیح کے جو جسمانی دکھ ہیں ان سے کہی بڑھ کر اس کی spiritual agony ہے spiritual agony is greater than physical agony لیکن چونکہ ہم spiritual agony کو دیکھ نہیں سکتے understand نہیں کر سکتے ہیں میر نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ہم اسے دریافت نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب ہم کرائیسٹ کی physical agony کو دیکھتے ہیں جسمانی دکھوں کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی انتہائی زیادہ اور برداج سے باہر ہیں اور آج ہم ایک پوری پچھر دیکھیں گے گتسمانی کے بعد سے مسلوب کی یہ جانے تک کہ خداونیی سمسی نے ہمارے لئے کیسے کیسے جو physical pains ہیں وہ برداج دیں آج کے دور میں تقریباً جبکہ اس واقعہ کو دو ہزار سال سے زیادہ ہو چکا ہے ہمیں سلیب کا سلیبی موت کا اور سلیبی دکھوں کا زیادہ اندازہ نہیں ہے جو کچھ ہم سمجھ پاتے ہیں یا وہ ہمیں تصویروں میں نظر آتا ہے یا وہ بیانات ہیں جو انجیل میں ہیں یا وہ historical بیانات ہیں جو ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں otherwise actually جو مسلوبیت ہے وہ کیسے ہوتی تھی اور جو مجرم جس کو مسلوب کیا جاتا تھا وہ کن دکھوں میں سے گزرتا تھا اس کی جو details ہیں ہم اسے واقع نہیں ہیں اور جب ہم تصویروں کو بھی دیکھتے ہیں یا سلیب کو بھی دیکھتے ہیں یا خدا منی یسو مسیح کو سلیب پر لٹکا ہوا دیکھتے ہیں یہ پنکھا بند کر دیں سلالہ still it's a cool image وہ مسلوبیت کی جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے پھر بھی وہ اتنی بھیانک اور کربناک نہیں ہے جیسے وہ actually تھی اور جب ہم آج اس سارے process پر غور کریں گے تو ہم اس کی intensity پر غور کریں گے کہ خدا منی یسو مسیح نے ہماری خاطر بشر ہوتے ہوئے بھی کس قدر دکھوں کا سامنا کیا تاکہ اس کی سلیب کے وسیلہ سے اور اس کی مسلوبیت کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں اور ہمیشہ کی زنگی حاصل کریں آمین تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے the history of crucifixion مسلوبیت کی جو history ہے وہ کیا ہے اور اس کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے تو history میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو فارس کے لوگ تھے انہوں نے یہ رسم جو ہے وہ شروع کی پرشینز نے اور اس کا ذکر ہم ایسٹر پانچ باب اس کی چودہ آیت میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمان نے ایک انگلیش میں ہے گیلو جو ہے وہ تیار کیا مرد کئی کے لیے کہ اس پر اس کو ہینگ کیا جائے یا مسلوب کیا جائے اور اس کی جو لمبائی تھی وہ پنتالیس فٹ تھی یہ ایک ریفرنس ہے ہمیں جو پرشینز کس طرح مسلوب کرتے تھے ہمیں ایسٹر کی کتاب میں سے ملتا ہے ایسٹر پانچ باب اس کی چودہویں آیت آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ابتدا میں مسلوبیت کا جو سلسلہ ہے وہ صرف ایک پول پر مسلوب کیا جاتا ہے جو اس کی اصل تصویر ہے وہ ایک پول ہے جیسی سلیب آجم تصویروں میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہیں اور اس کے بعد پرشینز کے بعد جب یونانی لوگ آئے تو انہوں نے خاص طور پر الیکزینڈر کے دور میں مسلوبیت کو سزا دینے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بنایا اس کو اڈاپٹ کیا اور پھر ان یونانیوں میں سے رومنز نے اس بات کو سیکھا اور انہوں نے کروسیفکشن میں انتہائی مہارت حاصل کر لی کہ کیسے within few minutes وہ ایک شخص کو سلیب پر لڑکا دیتے تھے اور اگر آج ہم تصور کریں تو it's a very painful process it's a very time consuming and lengthy process لیکن اس کے لیے رومنز کی ایک خاص گارڈ جو تھی وہ تیار کی گئی تھی and within few minutes maybe آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ ایک مجرم کو سلیب پر لٹکا دیتے تھے سو یہ اس کے ایک مختصر ہسٹری ہے دوسری بات the crucifix سلیب جو ہے وہ کیسی تھی اور ابتدا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا it was just a pole ایک لمبے سٹیک یا پول کی شکل میں سلیب تھی ہاتھ اوپر کر کے باندھے جاتے تھے یا کیل لگائے جاتے تھے اور پاؤں جو تھے وہ نیچے کیلوں سے جڑے جاتے تھے اور اس طرح سے مسلوب کیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس پول کے بعد جو سیکنڈ سلیب جو دنیا کے منظر پر آئی it was تی شیپ انگریزی کا جو الفیبیٹ کیپیٹل تی ہے اس کی شکل میں جو دوسری طرح کی سلیب ہے یہ ہمارے سامنے آتی ہے اور بائبل سکولرز کا خیال ہے کہ یسو مسیح جس سلیب پر لٹکائے گئے تھے وہ تی شیپ تھے وہ اس طرح کی سلیب نہیں تھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا پول ہے اور ایک اس کے تھوڑا سا نیچے ایک جو ہوریزونٹل پول جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک خالی جگہ چھوڑی جاتی ہے سو بائبل سکولرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جس سلیب پر یا جس زمانے میں مسیح کو مسلوب کیا گیا اس زمانے میں تی شیپ کیپیٹل تی جو ہے انگریزی کا اس قسم کی سلیب پہ تھی اور بائبل سکولرز کا ایک اور گروپ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یونانی زبان میں نئے ادرامہ میں جو سلیب کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سٹو راس یا سٹو راس یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے پول ایک پول پر خدا یسو مسیح کو لٹکایا گیا تھا یعنی سلیب جو ہے وہ پول کی شکل کی تھی اور جو مجورٹی بائبل سکولرز ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں کہ جس شکل کو آج ہم سلیب کہتے ہیں ایسی شکل کی سلیب پر مسیح کو نہیں لٹکایا گیا تھا موسٹ پرابیبیلی وہ ایک پول تھا ایک ڈنڈا تھا جس کے اوپر اس کو لٹکایا گیا تھا کیونکہ جو یونانی لفظ ہے جو سلیب کے لیے استعمال کیا گیا ترو آؤٹ نیو ٹیسٹیمنٹ وہ اسی بات کی طرف پوائنٹ کرتا ہے یا جو اس کے بعد سیکنڈ سکول آف تھا وہ یہی ہے کہ وہ ایک ٹی شیپ کروس تھے سو اس کے بعد جو ایک تیسری قسم کی کروس جو ہے وہ انٹریوز کی گئی تو وہ ایکس شیپ تھے جیسے انگریزی کا حرف ایکس ہے اس شکل کی جو کروس ہے وہ انٹریوز کی گئی سو آئیم ایک حوالہ پڑھیں استشنا ایکیس باب اس کی تئیسویں آئے بلکہ استشنا ایکیس باب کی ایکیسویں اور تئیسویں آئے دو حوالے ہم پڑھیں گے تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے اس پیسج میں جو آپ دیکھ رہے ہیں it's a manner of punishment کہ اس طرح کی جو سزا ہے وہ کریمنلز کو دی جائے ہاں جی آگے اس میں آئے تو اس کی لاش رات پر درخت پر لٹکی نہ رہے بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے مالاؤن ہے تانہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپا کر دے جسے خداون تیرا خدا تجھ کو ملاؤن سو اس تیشنا میں جو ہم ریفرنس دیکھتے ہیں کریمنلز کو درخت پر لٹکایا جاتا تھا پھانسی دی جاتی تھی یا مسلوب کیا جاتا تھا اور یہ ایک لانتی موت ہے سو درخت کا جو میننگ ہے وہ ایک پول کی شکل کا ہے کہ ان درختوں پر ان کو لٹکایا جاتا تھا سو ایک اور حوالہ ہم پڑھیں انگلیشنز تین باپ اس کی تیرہ آئت مسی جو ہمارے لئے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہاں جی لکڑی کے لئے یہاں پہ جو یونانی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی پول کا لفظ استعمال ہوا ہے سٹو روز کا جس کے معنی اس طرح کی تصویر سلیب نہیں جیسے ہم انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور ایک اور ہم حوالہ پڑھیں گے پہلا کرنتیوں پہلا باپ اس کی ستاروی اٹھاروی آئے کیونکہ مسیح نے مجھے ببتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشکپی مسیح کی سلیب بے تاثیر نہ کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نچات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے آمین یہاں بھی جو سلیب کے لئے یونانی لفظ استعمال ہوا it means the same thing a tree a pole so ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں کہ وہ کس طرح کی سلیب تھے جس پر خدا یسو مسیح کو لٹکایا گیا وہ ایک پول تھا یا ایک tree shape تھی یا اس سلیب کی شکل کی تھی جیسے آج ہم سلیب کا جو تصور ہے ہمارے پاس ہے لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے یسو مسیح کو مسلوب کیا گیا تھا یسو مسیح کو سلیب پر لٹکایا گیا تھا اس کی جو بھی شکل تھی اور اس لٹکایا جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ نہوں کی سزا جو ہے وہ خدا نے یسو مسیح کو دے دی جائے تو جب ہم cross shaped cross کی بات کرتے ہیں یا t shaped cross کی بات کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ لکڑی کے دو حصے تھے یا دو beams تھے ایک vertical تھا لمبے رکھا تھا اور ایک horizontal تھا ایک اس رکھا تھا لمبے رکھا اور دوسرا vertical تھا اور ان کو آپس میں جوڑ کر سلیپ بنائی جاتی تھے ایک جو rise concept ہے ہمارے سامنے جو biblical concept ہے وہ یہ آتا ہے تو ان دونوں لکڑیوں کو different نام دیئے گئے تھے جو سلیپ کی لکڑی جو زمین میں گاڑی جاتی تھی اس کا ایک نام تھا اور سلیپ کا جو دوسرا حصہ جسے مجرم جو ہے وہ اٹھا کر لاتا تھا اس کا ایک اپنا نام ہے اور اپروکسیمیٹلی اس کا جو وزن ہے جو لکڑی کا وہ حصہ یا بیم اٹھا کر لاتا تھا وہ اس کے کاندوں پر باندیا جاتا تھا مجرم کے اور وہ اس کو اٹھا کر لاتا تھا اس کا جو وزن ہے اپروکسیمیٹلی کتنا تھا ایک سو دس پانگ اس کا جو اپروکسیمیٹ وزن ہے یہ پیان کیا جاتا ہے جو تقریباً سارے مجرم نہیں لیکن موسٹ آف دا کریمینلز سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ حصہ جو ہے اٹھا کر لائیں گے اور یہ جو ہوریزونٹل بیم تھا جس کو اٹھا کر مجرم لاتے تھے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے پیٹی بلم اس کا جو یونانی نام ہے وہ ہے پیٹی بلم اور یہ وہ لکڑی کا حصہ ہے جو خدا یسو مصیب جب وہ سلیب جسے ہم کہتے ہیں اٹھا کر لائے رہے تھے تو وہ پیٹی بلم جو ہے وہ اٹھا کر لائے رہے اور جو حصہ زمین میں گار دیا جاتا تھا اس کا نام کیا ہے سٹرائپس اس کا نام کیا ہے سٹرائپس سٹرائپس اور جو جسائیہ ترپن باب میں لکھا ہے باہی سٹرائپس وی ار ہیل تو اس کا مطلب مار کھانے سے نہیں ہے وہ سلیب کا وہ حصہ جس پہ وہ لٹکایا گیا تھا اس کو سٹرائپس کہتے تھے اور جب اس سے خون بہتا تھا تو وہ خون کی دھاریں بن جاتی تھی اس حصے کی اوپر اس بہتے ہوئے خون کی سٹرائپس بن جاتی تھی اس لیے اس حصے کو سٹرائپس ہی کہا جاتا تھا اور اس تناظر میں یہ آیت لکھی گئے یہ سیاتھ ریپن باب کہ بائی ہی سٹرائپس وی ار ہیل کوڑوں سے ہم نے نہیں شفا پائی اس سکھے بلکہ اس سلیب کے حصے سے جس کو سٹرائپس کہتے ہیں جس پر اس کے لہو کی دھاریں بہتی رہی ہیں اس لہو سے شفا بھی ہم نے پائی ہے اور نجات بھی ہم نے پائی ہے سلیب کے جو دو حصے تھے ان کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے سٹرائپس اور پیٹر بلم چونکہ پیٹر بلم جو ہے اس پر خون نہیں بیتر گئی صرف بازو تھی اس کے سارے سارا لہو ہے وہ سٹرائپس کے اوپر بیٹھتا تھا اور یہ وہ خون ہے کفارہ ہے قربانی ہے یہ وہ قیمت ہے جو آپ کی صفاء کے لیے بھی ہے اور وہ آپ کی نجات کے لیے بھی آمین تیسری بات جو سلیپر تھی کہ اس پر ہر مجرم کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ یونانی زبان میں یا لیٹن میں اسے ٹائٹل کہتے تھے اور مسیح کی سلیپ کے اوپر بھی وہ ٹائٹل جو ہے وہ لکھ کر لگایا گیا ٹائٹل کا مطلب یہ ہے ہم اس کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں یونانی سواب اس کی انیس آئے جان نائنٹین نائنٹین ہمیں ہم اس مجرم کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں وہ ٹائٹل اس جو ہے وہ اوپر لگایا جاتا اور پہلا تو اس نے ایک کتبہ لکھ کر سلیپ پر لکھا دیا اس میں لکھا تھا یسو راضی یہودیوں کا باتشاہ لیکن جو صوبے دار ان چارج تھا اس کام کا اس کروسی فکشن کا اس کو یہ آرڈرز دیئے گئے کہ اس پہ کتبہ لکھ کر لگا دیا جائے اور وہ کتبہ کیا تھا آجی دوبارہ پڑھیں اور پہلا تو اس نے کتبہ لکھ کر سلیپ پر لگا دیا اس میں لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا باتشاہ یسو ناصری یہودیوں کا باتشاہ جیس آم نیزرد دا کینگ آف جیوس اور اس کے ایک پٹیکلر وجہ تھی کہ یہ لکھا گیا جیس آم نازرت یہ انہوں نے تنزیہ لکھ لگایا کہ ایک ناصرت کا رہنے والا یسو ہے وہ اپنے آپ سے یہ پڑیں اور وہ اپنی سلیم آگ پچھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے جس کا ترشمہ اپرانی میں گلگتہ ہے کھوپڑی گلگتہ کلوریہ یہ وہ سارے نام ہے اس بہاڑ کا نام ہے جہاں یسو مسیح کو مسلوب کیا گیا دو ہوالے آپ اور لکھ رہیں تاکہ آپ بعد میں دیکھ سکیں مطیس ستائیس باب سنتیس آئیت مرکز پندرہ باب اس کی چھبیس آئیت اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ وہاں پر میٹر جو ہے وہ موجود ہے سو پلاتوس نے اس صوبہ دار کو یہ کہا کہ خدا نے یہ سمسی کی سلی پر یہ ٹائٹل لکھ لگا دیا جائے جیس آف نیزریت یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اور کیونکہ رومنز کی جو لینگویج تھی وہ لاتینی تھی اس لیے یہ جو لفظ لکھے گئے یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ یہ چار یونانی لفظوں سے مل کر بنا جن کے جو ابریوییشن ہے جو پہلے حروف ہیں وہ ہے آئی 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 اور بہت سی جو سلیپ کی تصفیریں آپ انہوں پر یہ لکھا ہوا دیکھیں گے آئی 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 اس سے کیا بنتا ہے یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ and in total there were twenty six letters کتنے لفظ تھے لفظ لاتینی میں جب یہ لکھا گیا تو یسو مسی کی سلیپ پر ایک کتبہ جو ہے وہ لکھ کر لگا دیا گیا کون سی زبان میں لاتینی زبان میں اور اس میں کیا لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا اور اس کے بعد لوکا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے اور مطی بھی ہمیں بتاتا اور جان بھی کہ یسو مسی کی سلیپ پر کتنی زبانوں میں کتبہ لکھ لگا دیا گیا جی تین زبان پلا تو اس نے کہا لاتینی میں وہ رومن لینگوج تھی سرکاری زبان تھی انہوں نے وہ لکھ لگا دیا لیکن صوبی دار نے اپنے پاس زبان میں بھی اس کے نیچے کتبے کے اسی رائٹنگ کے نیچے جبسم کے ساتھ یہ لکھا جاتا تھا جیسے چوک آج ہم یوز کرتے ہیں تو رومن جو تھے وہ جبسم کے چوک کلم یوز کرتے تھے یہ ٹائٹل لکھنے کے لیے تو سب سے پہلے انہوں نے لاتینی زبان میں لکھا پھر ایک دوسری لائن لکھی گئی اور وہی بات انہوں نے یونانی زبان میں لکھی اور اس کے تیس الفیٹس تھے اور پھر یہی بات انہوں نے ابرانی زبان میں لکھی اور اس کے نائن تین الفیٹس تھے اور جب آپ دور سے دیکھیں تو ایک بڑا کتبہ جو ہے ٹائٹلس جو ہے خدا ان کے سر پہ ہمیں نظر آتا ہے جس میں تین زبانوں میں یہ لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا بات سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلیب دینے کے مختلف طریقے تھے کیونکہ ایک جگہ پر میبی آپ ایک طرح کا میتھڈ پڑھ سکتے ہیں اور کسی اور جگہ پہ آپ کوئی اور طرح کا میتھڈ پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سا میتھڈ تھا جو ہسری ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سلیب پر مسلوب کرنے کے ڈیفرنٹ میتھڈز تھے اور یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ مجرم کو کتنی دیر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجرم زیادہ دیر تک زندہ رہے تو اس کو سلیب پر رسیوں سے باندھا جاتا ہے اس کے بازو اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ سلیب پر رسیوں سے باندھے جاتے تھے اور اس شکل میں مجرم جو ہے وہ تین دن سے لے کر سات دن تک بھی وہ زندہ رہتے تھے سیکنڈلی اگر اتھارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ مجرم جو ہے وہ جلد مر جائے تو پھر اس کو کیلوں سے سلیب پر جڑا جاتا تھا اور جب وہ کیلوں سے جڑا جاتا تھا تو جو کیل استعمال کی جاتے تھے دے ور سکوئر نیلز گول کیل نہیں تھے چورس کیل ہوتے تھے سکوئر روڈ ٹائرن کے کیل تھے جو کم از کم چھ انچ یا اس سے بھی لمبے ہوتے تھے آرڈی آرکیالوجی میں وہ کیل جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں اور اب بہت سی پچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں چورس کیل ہیں جو لگائے جاتے تھے تاکہ وہ باڈی کو زیادہ پھرنے نہ دیں یا گھومنے نہ دیں اور جو کیلوں کی تدات بھی جو لگائے جاتے تھے کتنے کیل لگائے جاتے تھے تین اور دو بھی لگائے جاتے تھے تین بھی لگائے جاتے تھے اور اس کے علاوہ سو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف دو یا تین کیل نہیں لگائے جاتے تھے میکسیمم چودہ کیل لگائے جاتے تھے فورٹین نیل جو ہے میکسیمم لگائے جاتے تھے اب میرے کہنے کے یہ مطلب نہیں یسو کو چودہ کیل لگائے جاتے تھے لیکن بائی بل سکالرز یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف رسٹ میں کیل لگائے جاتے تھے بلکہ بازوں میں کئی جگہ پر یہ کیل لگائے جاتے تھے تاکہ وہ باڈی کے ویڈ کو سسٹین کر سکے بارہ کیل بھی لگائے جاتے تھے میکسیمم چودہ جو کیل ہیں وہ ان مجرموں کو لگائے جاتے تھے روٹین میں چونکہ ہمیں اگزیکٹلی نہیں بتایا گیا ہے گاسپلز میں کتنے کیل لگائے گئے تھے سو تین بھی ہو سکتے ہیں تین تو مست ہیں دو ہاتھوں میں اور ایک پاؤں میں یہ تو مست ہے لیکن اس کے علاوہ چھ بھی ہو سکتے ہیں بارہ بھی ہو سکتے ہیں چودہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ جو ہیں اسٹری میں ہمیں بتایا گیا ہے کیل نہیں لگائے جاتے سو جتنے بھی تھے لیکن ان کی تداد جو ہے یقیناً وہ تین سے زیادہ تھی اور جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پین ان کیلوں کے سبب سے اس شخص کو برداشت کرنا پڑتی تھی وہ کس قدر ہو سکتی ہیں اور ہاتھوں میں کیل لگائے جاتے تھے اور جو یونانی زبان ہاتھوں کے لئے استعمال ہوا ہے بائبل مقدس میں بھی it can mean anything یعنی ہاتھ سے لے کر شولڈر تک پورے بازو کو منشن کیا گیا ہے اس میں کیل لگائے گئے تھے جو لفظ یونانی میں استعمال ہوئے اس کے ہاتھوں پر کیل لگائے گئے اس کا جو اس لفظ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بازووں پر کیل لگائے گئے تھے یعنی کیل کئی جگہ پر ہو سکتے تھے اس کے بعد جو second process تھا وہ یہ تھا کہ پاؤں میں کیل جو ہے وہ لگائے جاتے تھے کس میں کیل لگائے جاتے تھے secondly پاؤں میں پاؤں میں کیسے کیل لگائے جاتے تھے کہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھا جاتا تھا اور ایک ہی جو کیل ہے اس میں لگائے جاتا تھا اور یہ پاؤں پر کیل کیسے لگائے جاتے تھے کہ مجرم کے گھٹنوں کو بینڈ کیا جاتا تھا بالکل سیدھا نہیں لٹکایا جاتا تھا بینڈ کیا جاتا تھا اور کافی بینڈ کیا جاتا تھا اتنا بینڈ کیا جاتا تھا کہ جو پاؤں کا تلوہ ہے نیچے کا حصہ ہے وہ اس پول کے ساتھ لگ جاتا تھا اور رائٹ فوڈ نیچے رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر لیفٹ فوڈ رکھا جاتا تھا اور ان دونوں کے اوپر ایک کیل جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا اور گھٹنوں میں کافی زیادہ جو ہے وہ خم موجود ہوتا تھا اور پاؤں جو ہیں وہ سلیپ کے ساتھ فلیٹ لگائے جاتے تھے یہ جو پاؤں کے نیچے کا حصہ ہے وہ سلیپ کے ساتھ یا اس ٹرائب کے ساتھ جسے سٹرائب کا حصہ کہتے ہیں وہ ٹک جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیل لگائے جاتا تھا ایک کیل موستی جو ہے وہ آر پار لگائے جاتا تھا اور اس شکل میں جب وکٹم کو سلیپ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کے بدن کا سارا جو لوڈ ہے وہ بازوں پر آ جاتا ہے اور باڈی بلکل نیچے لٹک جاتی ہے اور اس پوزیشن میں لنگز جو ہیں وہ بلکل آپس میں سکڑ جاتے تھے باڈی کی پوزیشن ایسی ہے ویڈ سارا جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے اب اگر اس شخص نے سانس لینا ہے تو اس نے اپنے اس کے جو پاؤں میں کیل لگے ہوتے تھے ان کیلوں پر زور لگا کر اس نے اپنی باڈی کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے تاکہ ہوا اس کے اندر جا سکے اور جو اندر ہوا ہے وہ باہر نکل سکے ہر سانس کے لیے اسے ایسا ہی سوئنگ کرنا پڑتا ہے اور جتنی دیر تک وہ شخص ان کیلوں کی پین برداشت کر سکتا تھا وہ سانس لیتا تھا اور جب اس کے برداشت سے باہر ہو جاتی وہ پھر ویٹ کو چھوڑ دیتا بازو نیچے لٹک جاتے اور پھر کچھ دیر کے لیے سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا اور چھے گھنٹوں تک خدا من یسو مسی خدا کا بیٹا ابن خدا اسی پوزیشن میں ہمارے لیے سلی پر لٹکا رہا تاکہ اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی اور امن نجات پہ ہالیلویہ اور ایوینچولی اس سارے پروسس میں ایک ٹائم وہ آ جاتا کہ اب جسم اور جو کیلوں کی جگہ تھی وہ مزید درد کو برداشت نہیں کر سکتے اور اگر وہ پاؤں پہ اوپر نہیں ہو سکتا ہے تو وہ سانس نہیں لے سکتا اور اس کے بعد جب ڈی ہائیڈریشن سے یا کمزوری سے یا بلڈ لاؤس سے مجرم جو ہے وہ اس کا عبل نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے یعنی ان کیلوں کے سہارے سے پھر وہ کھڑا ہونا چھوڑ دیتا اور اس کا مطلب ہے چند منٹوں میں اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جائے اور اگر آپ گوھر کریں ایک ایک سانس جو ہے وہ قیمتی ہے مسیح کے لئے ایک ایک سانس لینا جو ہے وہ نہ صرف قیمتی ہے بلکہ پینفل ہے اور انہی گیپس کے درمیان خداون نے سلیپ پر آخری سات کلمیں کہے کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں اس نے بڑے عرام سے کلمیں کہہ دیئے وہ سارا سین دیکھ رہا تھا اور اس نے پہلا کلمہ کہہ دیا اس نے دوسرا کلمہ کہہ دیا no it was not like that بڑی سٹرگل کے ساتھ اور بڑی قیمت ایک ایک لفظ کی قیمت ایک ایک سانس کی تھی اور ایک ایک سانس کی قیمت اس کیلوں کا درد ہے جو اس کی وہ بڑی اس ویڈ کو برداشت کر رہی تھی اور اس سارے اس ساری بیک گراؤنڈ میں اس سارے سینیریوں میں خداونی یسو مسی نے وہ آخری سات کلمیں کہے جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے کلمیں مختصر تھے ایسے کلمیں تھے ایسی باتیں تھیں جو وہ ایک ہی سانس میں کہہ سکے اور اس نے اپنی سانسوں کی قیمت پر وہ کلمیں کہے اور میں اکثر اس بات پہ غور کرتا ہوں جب ہم ان آخری سات کلموں پہ غور کریں اور انہیں بیان کرنے کوشش کریں مسیح کے اس درد کو بھی سامنے رکھیں صرف سپیرچول اگنی بھی تھی جس کو خداون فیس کا رہے تھے اور اس کی بیک گراؤنڈ میں خداون نے سارے کلمیں اور مسیح کی ساری درد کا جو اظہار ہے وہ ایک کلمے سے ہوتا ہے چوتھے کلمے سے جس پہ انہوں نے کہا اے لی اے لی لما شبہ کتنی آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں جو وہ سلی پر ہمارے لیے برداشت کر رہا تھا خدا باپ اور خدایر القدس ان لمحات میں اس سے جدا ہو جاتا ہے تاکہ دنیا کا کفارہ دنیا کا گناہ یسو مسیح پر لات دیا جائے سلی پر چھ گھنٹے ہیں خدا یسو مسیح پہلے تین گھنٹے وہ ہمارے لیے سردار کاہن کے طور پر سلی پر ہے اور آخری تین گھنٹے وہ ہمارے لیے قربانی کے طور پر برے کے طور پر سلی پر ہے اور جب وہ یہ کہتا ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو یہ قربانی کا پروسس ہے وہ اب شروع ہو جاتا ہے گناہ لات دیے جاتے ہیں گناہ کی سزا ہمارے گناہوں کی سزا اس بے گناہ خدا کے بیٹے یہ سو پر لات دی جاتی ہے جس کے سبب سے وہ وہاں پر یہ پکار اٹھتا ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ اور یہاں پہ گاسپلز نے نوٹ کیا ہے اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اس مومنٹ پہ وسپر کرنا بھی مشکل تھا سانس لینے کا مسئلہ ہے ڈی ہائیڈریشن ہے لاؤس آب بلڈ ہے انرجی کرائسز ہے ان ساری باتوں کے باوجود خداون نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لمح شباکت نے اور آپ اس کلمے پہ یہ اندازہ لگائیں اس نے اپنا سارا زور لگا دیا اپنی بیچینی کا اظہار کر دیا ہے اپنے کرب کا اظہار کر دیا ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا اس مومنٹ پہ کیوں تُو نے مجھے چھوڑ دیا اور اس کے بعد کے جو کلمے ہیں وہ صرف وسپرز ہیں میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں تمام ہوا اور میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں یہ آخری کلمہ ہے بڑے چلا کر خدا انہیں کہا انہوں نے آسمان کی درف دیکھا اور جب انہوں نے کہا تمام ہو گیا کربانی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی کفارہ مکمل ہو گیا تمام ہو گیا پوری دنیا کے ماضی حال مستقبل کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا یسو نے کہا تمام ہوا اور یہ کہہ کر اس نے بڑی آواز سے اپنی جان دے دی کہ آئے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سو کفارہ مکمل ہو گیا یہ تھوڑا سا اس کا ایک گلمس ہے کہ سلیپ پر کیا آئے ہم مطی کی انجیل میں جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں how the thing happens the trial of jesus مطیس تائیس باب یاروی آئیت سے لے کر ستاروی آئیت سلام ام قدس میں یوں مرہوم ہے یسو حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اسے ہی پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے اسے کہا تو خود کہتا ہے اور جب سردار کہیں اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا اس پر پھرا تو اس نے اسے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں اس نے ایک بات کبھی اس کو جواب نہ دیا یہاں تک کہ حاکم نے بہت تاجب کیا اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکھٹے ہوئے تو پلا دوسر نے ان سے کہا تم کسی چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں برابا کو یا یسو کو جو مسیح کہہ راتا ہے آمین آمین یہ وہ پیسج ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں یسو مسیح کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے and you already know خداون یسو مسیح کو اس رات جب وہ گت سمنی میں پکڑوایا گیا اس کے بعد چھے ٹرائلز میں خداون کو پیش کیا گیا سب سے پہلے سین ہیڈرن ہے کائفہ ہے اور صدار کا ہی نے جہاں پر خداون کو پیش کیا گیا اور یہاں پر خداون یسو مسیح پر جو فیسیکل اٹیکس ہیں ہم ان کا آغاز جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور کائفہ خداون یسو مسیح سے سوال پوچھتا ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دیتا ہے سو اس مومنٹ پہ ایک سپاہی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور یسو مسیح کے چہرے پر وہ ایک تماشا مارتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک مارپیڈ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے داڑی کے جو بال ہیں وہ نوچے جاتے یہاں پر اس کے مو پر تھوکا جاتا ہے اور اسے انتہائی ڈسگریس کیا جاتا ہے اور جو پیلس کے گارڈز ہیں جن کی تداد تقریباً نو سو سے لے کر بارہ سو ہوتی تھی ان میں سے بیستر جو ہیں وہ اس مارپیڈ میں شامل ہیں اور یہاں سے خداون کی جو سفرنگ ہے اور اس کا جو زلط اور رسوائی اس کی کی جاتی ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر اور اس کے بعد اس کو پیلاتوس کے سامنے بھی پیش کیا گیا جو وہاں پہ ایک فوٹس میں کلہ تھا کیا نام تھا اس کا انٹونیو کا کلہ اس میں وہ آکے رہتا تھا سو اس نے فیصلہ دینے کی بجائے اس کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا جو ہیرودیس کا حاکم تھا کہ یہ اس کا فیصلہ کرے اور ہیرودیس وہ ذمہ داری آپ نے اوپر نہیں لینا چاہتا تھا اس نے واپس اس کو پیلاتوس کی طرف بھیج دیا کہ پیلاتوس جو ہے اس کا فیصلہ کرے اور آخر کار پیلاتوس نے فیصلہ کیا اس کا پہلا فیصلہ کیا تھا میں تمہارے لیے دو ڈاکو ہیں جن کو میں آج تمہارے لیے چھوڑ سکتا ہوں دو لوگ ہیں جن کو میں تمہارے لیے چھوڑ سکتا ہوں پہلا کون ہے یسو ناصری اور دوسرا کون ہے برابا تو ان دونوں میں سے میں تمہارے لیے کس کو چھوڑ دوں اور لوگوں نے کیا ڈیمانڈ کیا برابا کو ڈیمانڈ انٹرسنگ بات یہاں پہ یہ ہے پائیپل سکولج ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کا نام یسو تھا برابا کا جو نام ہے اس لیے آیا that was برابا جیزس اور یسو کا جو نام ہے وہ بھی یسو ناصری ہے اور پٹیکلل اس ورس میں جہاں پہ ہم نے پڑا ہے جب آپ یونانی زبان میں اس کو دیکھتے ہیں اصل میں تو دونوں کا نام جو ہے وہ یسو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اس لیے پلاتوس جو ہے بڑی وضاحت سے پوچھتا ہے کیا میں تمہارے لیے برابا یسو کو چھوڑوں یا میں تمہارے لیے یسو ناصری کو چھوڑوں اور انہوں نے کیا انتخاب کی اپنے لیے برابا کو ہمارے لیے چھوڑ اٹھارویں آیت سے لے کر بائیسویں آیت کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسس سے پکڑایا ہے اور جو وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بے جا کہ تو اس راست پاس سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھا رہا ہے لیکن سردار کائنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو اُبھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کرائیں حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برابا کو پلاتوس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کراتا ہے کیا کرو سب نے کہا وہ مسلوب ہو آمین آمین سو یہاں پر پلاتوس جو ہے آلتی میٹلی ہی گیوز اپ اور گرچہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے لیکن وہ اس پر سزا کا حکم دے دیتا ہے اس کو سزا بھی دی جائے کوڑے بھی لگائے جائیں اور اس کو مسلوب بھی کیا جائے آئیم پڑھیں ستائیسویں آئے سے لے کر کتیسویں آئے سے اس پر حکم کی سپائیوں نے یسو کو کلا میں لے جا کر ساری پلتر اس کے گیٹ جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دینے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گٹنے ٹیک کر اسے تھٹوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آدھا اور اس پر دھوکا اور وہی سرکندہ لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا تھٹا کر چکے تو چوگا اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مسلوب کرنے کو لے گئے سو یہ وہ ایک بریف ہمیں ایک پورشن ہے جس میں بتایا جاتا ہے خداونی یسو مسی کو کیسے مارا گیا پیٹا گیا اور اگر آپ یہ سایہ ففٹی تھری یہ بھی ہم دیکھ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کا پہلا پورشن پڑھتے ہیں پہلی دوسری اور تیسری آیت جو اس مار کھانے کی جو ڈپکشن ہے ہمارے سامنے لاتا ہے نام مقدس میں یومرکوم ہے اور ہمارے پیغام پر کون ایمان لائیا اور خداون کا بازوں کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کی آگے کونپل کی طرح اور خوشت زمین سے جڑ کی مانت پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حکیر اور مردود مردے غمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا رو پوشت تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانے آمین یہ پیسج یہ سایہ کا ڈسکرائب کرتا ہے دوسرے نہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ خوبصورتی کہ ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حکیر اور مردود مردے غمناک اور رنج کا آشنا تھا اس سے لوگ اس سے گویا رو پوشت تھے اور اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانے یہ جو پیسج ہے it particularly speaks about the sufferings of Jesus یعنی سلیہ پر جانے سے پہلے اس کو کیا کیا عذیت دی گئی وہ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جب اس کے execution کے orders ہو گئے اور یہاں پہ لکھے 27 آیت میں کہ ساری پلٹن اس کے گرد جمع تھی وہ پلٹن جو duty پہ تھی execution کی صوبے دار سمیہ جو ان کا انچارج تھا وہ یسو کے گرد جمع ہوئے اور سب سے پہلے کام انہوں نے کیا کیا کوڑے لگا سب سے پہلے مجرم کو کیا کیا جاتا تھا کوڑے لگائے جاتے تھے اور یہ جو رومی کوڑا ہے اسے flagram کہتے ہیں flagram جو مارا گیا اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں cat of nine tails یعنی وہ flagram وہ کوڑا جو یسو مسیح کو مارا گیا اس کی نو tails تھی نو شاخیں تھی leather کی چمڑے کی نو شاخیں تھی ہر شاخ کے end پر ایک lead کا چھوٹا سا ball لگا ہوتا lead کا اور اس ball کے ساتھ شیشے یا لوہے یا یا کوئی کوئی stone کی sharp edge جو ہے edge stone جو ہے اس کے ساتھ باندھا جاتا تھا اس کا مطلعہ جب ایک دفعہ کوڑا لگایا جاتا تھا تو وہ نو دفعہ جا کر جسم پہ لگتا تھا اور کوڑے لگانے کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک پول پر مجرم کو باندھا جاتا ہے اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے اور اس کے کپڑے اتار کر اور اس کے اور پھر جو پلٹون میں جو جس کی ڈیوٹی تھی جو جلاد تھا اس کو مارنے کے لیے بلاتے تھے اور یہ ایک بہت لمبا کوڑا نہیں تھا اس کی جو شاکد زیادہ لمبی نہیں تھی تاکہ زیادہ قریب سے اور زیادہ زور کے ساتھ جو ہے وہ مارا جا سکے اور پھر وہ سپاہی جو ہے اپنے پورے زور کے ساتھ بدن پر بازوں پر کمر پر ٹانگوں پر اس کوڑے کو مارتا چلا جاتا ہے آفٹر دا فرسٹ بیٹنگز وات ہیپنز کہ جو اوپر کی سکین ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایسے اترنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ریبن اترتا ہے اور سکین کے چتھڑے بن جاتے تھے ریبنز بن جاتے ہیں اور ایک دفعہ جب وہ سارے بدن کو تار تار کر دیتے تھے پھر سیکنڈ بیٹنز شروع کی جاتی تھے اور وہ جو لیڈ بال تھے جب وہ اس سکین پر جو اتر چکی تھی اور جو اس کے نیچے کی جو آٹریز کا حصہ تھا ان پر جا کے لگتے تھے تو وہاں بروزز بننا شروع ہو جاتے اور جو اندر کے جو آٹریز تھیں جو ٹیپرز مسل کے اندر تھی وہ پھر ربچر ہونا شروع ہو جاتی تھی اور اندر سے خون بینا شروع ہو جاتا اور رومن جلاد کو مارنے کی اجادت تھی کہ جب تک صوبے دار نہیں کہے گا وہ مارتا چلا جائے اور بار بار جب ان زخموں پر مارا جاتا تھا تو ایون جو بہت سے جو مجرم تھے ان کی ربز پیچھے سے نظر آنے لگتی تھی لنگس پھیپڑے اور جو ربز تھی وہ پیچھے سے نظر آنا شروع ہو جاتی تھی اتنا مارا جاتا اور جب صوبے دار یہ دیکھتا تھا کہ یہ شخص بھیوش ہونے والا ہے پھر اسے کہا جاتا تھا سپائی سے اوکی that's all اب اور نہیں مارتا ہے سو اسے انتالیس کوڑے نہیں لگائے گے جو ایک جوش سزا تھی اسے رومن جلادوں نے رومن کوڑے لگائے اور اس کے بعد جب صوبے دار نے کہہ دی it's enough اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دئیے گے اور اسے نیچے پیومنٹ پہ رہ داری پہ ان پتھروں پہ پھینک دیا گیا اور اس لمحے کی تصویر جو ہے وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی لیکن آپ اپنے ذہن میں لائے کہ جو بیک ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے اور وہاں سے خون بے رہا خدا نیس مسیح اپنے ہی خون میں لط پت ہے اور آپ اسے فرش پر پھینک دیا گیا ہے اور سپاہیوں نے ایک کرمزی چوگا لیا اور اس کے اوپر پھینک دی کوئی بڑے نیت طریقے سے نہیں پہنایا اس کو ان کی یہ حالت نہیں تھی کہ وہ کھڑے رہ سکتے اور خون اور شکین اور باڈی کے جو چھوگے کے ساتھ چپک جاتے اور وہاں پہ کچھ کانٹے موجود تھے ان کا ایک تاج بنا کر اس کے سر پر پہنا دیا اور اب خون اس کے سر سے بے رہا ہے اس کی آنکھوں میں جا رہا ہے اس کے چہرے پہ وہ سارا لہو بے رہا ہے اور پھر ایک سپاہی نے ایک ڈنڈا لیا اور اس کے سر پر مارا اور وہ تاج اس کے سر میں اور جیدہ خوب گیا اور وہ اسے مزاگ کرنے لگے یہودیوں کا بادشاہ اور ایک لاتھی اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی گئی ایک سپٹر دے دیا گیا اور تھوکنے لگے مارنے لگے مزاک اڑانے لگے بال کھنچے گئے وہ ساری باتیں آپ اس پیسج میں اور دوسری اناجیل میں پڑھ سکتے اور پھر شرارتن اور ارادتن تھوڑے ارسے کے بعد جب وہ چوگہ اور خون اور جلد آپس میں مکس ہو گئے انہوں نے کھینچ کر اس چوگے کو اتارا خدا نیسو مسیح کے بات اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ اتارا گیا اس کے ساتھ ہی خون کے کئی چترے اور جسم کے کئی حصے اور سکن کے کئی پار جو ہیں وہ ساتھ ہی چپا کر اس سائیڈ پہ چلے گئے اور یسو کی درد میں مزید اضافہ ہو گئے یہ ایکسٹرا پنشمنٹ تھی جو خدا ان کو دی گئے اور اس لئے جب آپ یہ کی دکھاتے ہیں بار بار خون بہا یسو کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خون کی ندیہ جو ہیں وہ وہاں پہ جاری ہو جاتی اور اب اس بیتے ہوئے خون کے ساتھ آخری جو مرلہ وہ یہ ہے کہ اس کلے سے سلیب کو اٹھا کر اس پیٹبلم کو اٹھا کر کہاں پہ لے کے جانا ہے گل گتہ کے مقام تک لے کر جانا ہے اور یہ جو فاصلہ ہے یہ تقریبا اپروکسیمیٹلی یہ سمتھین سیون فیفٹی یارڈ کا فاصلہ ہے جو خدا نے اس سلیب کو اٹھا کر تہہ کر اور آپ ویری ویل نو کہ خدا مند کے لیے اب انتہائی مشکل ہے ایک ایک سٹیپ لینا ڈری ہائیڈریشن ہے لاؤس آب بلڈ ہے ساری رات سونے نہیں دیا گیا چھ ٹرائلز میں خدا مند کو پیش کیا گیا ہے اور کئی دفعہ وہ اٹھا ہے اور وہ کئی دفعہ گرا ایک دفعہ نہیں خدا مند نے کئی دفعہ اٹھنے کی کوشش کی ہے چلنے کی کوشش کی ہے کئی جگہ وہ رینگتا ہوا اس سلیب کو آگے لے کے جا رہا ہے لیکن جو سنٹورین ہے صوبے دار ہے اس کو ٹائم کی پرابلم ہے کہ نو بجنے والے ہیں اس سے پہلے پہلے رومن لا کے مطابق میں نے مسلوب کرنا ہے وہ جلدی میں ہے وہ انتظار نہیں کر سکتا ہے کئی بار یسو گرا ہے اس نے اٹھنے کوشش کی ہے وہ رینگا ہے اٹھا ہے آگے پڑھا ہے سلیب اٹھائی ہے لیکن ایک مومنٹ اس کی لائف میں آیا کہ حمد جواب دے گئی طاقت ختم ہو گئی اور وہ اٹھ نہیں سکا اور پاس ہی ایک حبسی کھڑا تھا جس کا نام شماؤن کرینی تھا اور صوبے دار نے کہا کہ تو اس سلیب کو اٹھا لے کیونکہ یسو اب اٹھا نہیں سکتا ہے تو صوبے دار نے وہ شماؤن کرینی کو کا یہ جو سفر تھا انہوں نے تیہ کیا اور پھر یہ سمسی کو انہوں نے اس پیٹر بلم پر وہاں جا کے اس کو پھینک دیا اور اس کے ہاتھوں میں کیل لگا دیا سب سے پہلے ایک سپاہی آتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا وہ چند منٹوں میں دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر ایک مجرم کو ٹھان دیتے تیور ہائیلی پرفیشنل ان دیر ورک ایک سپاہی جلدی سے آگے آتا ہے اور وہ یہاں پہ دیپریشن ڈھونتا ہے کیل کہاں پہ لگایا جانا ہے اور جلدی سے وہ ایک کیل ایک ہی ذرب سے ٹھونک دیتا ہے پھر وہ دوسرے بازوں کی طرف جاتا ہے اور دوسرا کیل لگا دیا جاتا ہے اور اس پیٹیبلم کو اٹھا کر اس ٹرائپز کے ساتھ جو گھڑا ہوا بیم ہے باندیا جاتا ہے اور پھر اس کے پاؤں اوپر کیے جاتے ہیں گھٹنیں اوپر کیے جاتے ہیں تاکہ سلیپ کے ساتھ اس کا پاؤں جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے پہلے رائٹ فوٹ آتا ہے پھر سیکنڈی لیفٹ فوٹ اس کے اوپر آتا ہے اور تیسرا کیل جو ہے وہ بھی لگا دیا جاتا ہے اب سلیپی موت کا سفر جو ہے وہ جاری ہو جاتا اور یسو مسیح اب ہمارے لیے سلیپ پر چھے گھنٹے آپ جانتے ہیں وہ سلیپ پر رہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں چھے گھنٹوں کے بعد اس نے اپنی جان جو ہے وہ سلیپ پر دے اسے سانس لینے کے لیے اوپر ہونا پڑتا ہے اور جب وہ اوپر ہوتا ہے تو پاؤں کے زخم اس قدر شدید ہیں کہ وہ سر تک جاتے ہیں وہ درد وہ قرب اور وہ عذیت جو اس کو مل رہی ہے جو کائنات کا شہنشاہ ہے اور دنیا کا مالک ہے لیکن آپ کی خاطر وہ سلیپ پر چڑھ گیا اس کے بازوں کے مسلز پیرالائز ہو رہے ہیں اوپر کرنا مشکل ہے اس کے لیے لیکن وہ پھر بھی زور لگاتا ہے اور اوپر ہوتا ہے تاکہ سانس لے سکے اور ان اس سانسوں کے تسلسل میں اس سانس کی جنگ میں خدا ییسو مسی جو ہے وہ سات کلمیں کہہ دیتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو ان سارے کلموں مسی کی تعلیم مسی کی بنیاد اور خدا مدی ییسو مسی کی ساری تعلیمات میں سے جو سب سے خوبصورت اور عظیم تعلیم ہے وہ ہمارے سامنے دی جاتی ہے وہ نیچے رومنس کو دیکھتا ہے سپاہیوں کو کرا ڈال رہے ہیں اس کی پشاک کھیل رہے ہیں تماشے کر رہے ہیں اور خدا ییسو مسی سلیب سے اس حالت میں یہ پہلا کلمہ کہتے ہیں آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں عزیز اگر آپ غور کریں ساتھوں کلموں پر ایسٹر کا پیغام بیسیکلی معافی کا پیغام معافی کی تعلیم ہے معافی کا پیغام ہے آسمان زمین کو یہ کہہ رہا ہے آج سلیب پر ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور یاد رکھیں سلیب پر چڑھنا شاید آپ کا سلیب پر چڑھنا خدا کو اتنا پسند آئے جتنا خدا کا آپ کو یہ پسند آئے آپ نے کسی کو آج سلیب اپنے دشمنوں معاف کرتا فرگیو دیم آئی فرگیو دیم یو فرگیو دیم اور وہ ہمیں بھی کیا تعلیم دے رہے ہیں اپنے دلوں میں معافی کلو فرگیو ایچ 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 فرگیو یور اینمیز فرگیو یور لفڈ ونس جس کسی نے بھی آپ کو نقصان پنچایا ہے آپ اس کو معاف کریں یہ اسٹر آپ کے لئے ایک ڈائنیمک اسٹر ہوگا یہ آپ کے لئے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا اور ایک نئی منزل کی طرح آپ بڑھیں گے جب ہم ایک دوسرے کو آسانی سے یسو مسی میں ہوتے ہوئے معاف کر دیں ہاللیلویہ اس سے بڑا اسٹر کا کوئی پیغام نہیں نہ گوڈ فرائیڈے کا نہ اسٹر کا اسے بڑا پیغام ہے یہ معافی کی عید ہے جو آپ بنا رہے ہیں عید فسا ہے جو آپ بنا رہے ہیں اور آج اس گوڈ فرائیڈے کو ہم سب یہ تقاضہ کرتا ہے نقصان پنچایا کسی نے آپ پریشان کیا کسی نے آپ کو کوئی آپ کا مخالف ہے کوئی آپ کا دشمن ہے کوئی آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے let it go today let it go today آمین ایک دوسرے کو معاف کریں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کلمہ آتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ پہلا فوکس خداوند کا اس بات پہ ہے میرے لوگ معاف کرنا سیکھ دوسرا فوکس خداوند کا اس بات پر ہے میں تمہیں فردوس کے لیے تیار کر رہا میں سلیپ اور اس لیے چڑھ گیا تاکہ تمہارے لیے فردوس کے دروازے کھول تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں آسمان کا دروازہ سلیپ ہے سلیپ جہاں پہ کھلتی ہے آگے فردوس شروع ہو جاتا حاللویہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے شاگر سے کہا بی ہول یور مدر دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اپنے ماں سے کہا ومن بی ہول یور سن دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے تیسرا سبق جو ہمیں دے رہے سلیپ پر وہ یہ ہے love your family care for your family قربانی دیں اپنی family کے لئے اپنے خاندان سے محبت رکھیں بچوں اپنے ماں باپ سے محبت رکھیں اور ماں باپ اپنے بچوں سے محبت رکھیں this is what christ is telling us from on the cross love your parents and love your children value your family تو آپ کا گھرانہ خدا کے نزدیک قیمتی ہے گھرانوں کی قیمت ہے اور اس کے بعد تین گھنٹے کی تاریخی ہے اور اس لاسٹ میسج آپ کو بتائیں میں نے دیا تین گھنٹے کی دارکنس اور اس کے بعد چوتھا کلمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے یہاں پر فیزیکل ایگنی کی بجائے ہمیں جو ایک کاسمک وار ہے ایک جو زمانوں کی جنگ لڑی جا رہی ہے ابلی سی ارواز سے جنگ لڑی جا رہی ہے جہنم کی قوتوں سے جنگ لڑی جا رہی ہے اور وہاں پر خدا یسو مسی اپنی سپیرچل اگنی کو ہمارے سامنے لاتے ہیں آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھو اب درد میں اضافہ ہو رہا ہے ایک ایک سی لیول بھی جو ہے ہارٹ اور لنگز جو ہے وہ فلور سے وہ کمپریس سو رہے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا ہے اور پھر پانچوہ کلمہ جو ہے وہ یسو کہتے ہیں میں میں پیاسا ہوں آئیم پڑے یہ ہنہ انیس بار اس کی انہتیس یا تیس ویاں وہاں سرکہ سے بڑا ہوا ایک برطن رکھا تھا بس انہوں نے سرکہ میں بگوئے ہوئے سپنچ کو زوفے کی شاق پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا بس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر چھکا کر جان دے دی اس سے پہلے جب وہ مسلوب کیا جانے لگا تھا اس وقت بھی انہوں نے اس کو پینے کیلئے مہ دی لیکن یسو نے انکار کر اور یہاں پہ ایک دیفرن قسم کا سرکہ ہے جو یسو مسی کو دیا گیا اور اس نے لینا بھی چاہا اور کچھ سپس خدا ون نے لیے کیونکہ ایک دو اور باتیں تھی ایک دو اور سانس تھے جو خدا ون نے لینے تھے اور اب وہ یہ جان رہے تھے کہ میرے مرنے کا وقت آن پہنچا ہے اور کفارے کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے موت اس کے ایک ایک ٹشو میں تھی اور وہ یہ جان رہا تھا کہ موت اب مجھ پر آنے والی ہے یا میں اپنی جان دینے والا ہوں اور میں یہ جان اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ساون نے کہا تمام ہوا کوئی بھی کبھی بھی آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ یسو مسیح سلیپ پر نکام ہوا ہے یاد رکھیں یسو مسیح سلیپ پر کامیاب ہوا ہے فاتح ہوا ہے غالب آیا ہے اور اس نے جان دی ہے تاکہ ہمارا کفارہ ٹھہرے اور اس نے کہا کوئی مجھ سے چھینتا نہیں مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے واپس لینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے کچھ لمبوں کے بعد جب خدا من نے کہا it is finished چھٹا کلمہ اس کے ساتھ ہی کچھ عرصے کے بعد خدا من نے کہا ہائے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سو ہاں جی پڑھے ذرا 49th اور 50th آیت آیت سے ہم پڑھیں گے اور فورا خدا خدا دوڑا اور سپنجھ لے سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے کو آتا ہے یا نہیں یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی خدا نے بڑی آواز دے جیسے میں نے پہلے کہا بولنا مشکل تھا لیکن ساری نرجی خدا نے اپنی جمع کی اور یہ آخری بات انہوں نے کہی آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں بڑی ورس میں اس کے ساتھ ہی لکھا ہے اور مقدس کا بردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے سو آپ پتہ ہے پچھلے سال میں نے آپ کو میسج دیا تھا اور وہ کیسے چاک ہوا لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان چھے گھنٹوں میں اور ان سات دیا ہالیلویہ اور اس گوڈ فرائیڈے کے دن جو بیغام ہمارے پاس ہے خدا ییسو مسیح کے مسلوب ہونے کے تعلق سے وہ یہ ہے ییسو مسیح فاتح ییسو مسیح فاتح ہے ییسو مسیح کفارہ ہے ییسو مسیح یہ وزی ہے بخشا نہیں کسی اور کو ییسو جیسا نام ییسو مسیح دنیا کا نجات ہندہ ہے اس نے سلی پر ہمارے گناہ ہماری خطائیں ہماری مسیبتیں ہمارے غم ہمارے گناہ ہماری ناراضتیاں اپنے اوپر لے لیں تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے سلی پر آپ کے لیے زندگی جاری کر دی گئی ہے اور آج بھی جو یسو مسیح کے کفارے پر اور سلی پر ایمان لاتا ہے اس کے اندر زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہاللویہ خدا خدا سب کو برکت دیں اور آج ہم نے کیوں مسیح کے دکھوں پر غور کیا ہے تاکہ اس کے دکھ ہمیں یاد دلاتے رہیں ہمارے لئے قیمت دی گئی ہے ہمارے لئے قیمت دی گئی ہے ہمارے لئے قربانی دی گئی ہے آپ کی نجات کے لئے آسمان نے اپنے خزانے خالی کر دی ہے تاکہ آپ آسمان پر داخل ہو سکیں اور مسیح کے دکھوں نے ہمارے لئے فردوس کے دروازے کھول دی ہے اس کی سلیبی ہمیشہ کے لئے معاف کر دی ہیں تاکہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی نئی زندگی غلبے کی زندگی اور فاتح زندگی بسر کرتے آمین خدا خدا آپ سب کو برکت